موسیس امران یو اے ای سے پوچھتی ہیں میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں میرا تعلق جل کے شعبے سے ہے مجھے جو جاب آف آفر ہوتی ہے ان میں چہرے کے نقوش کو خوبصورت بنانا مثلا کچھ انجیکشنز وغیرہ لگا کے یا کچھ پروسیجرز کر کے ہونٹوں کو موٹا کرنا چہرے کی جھریان ختم کرنا وغیرہ ہے پوچھنا یہ ہے کہ اس طرح کے پروسیجرز جائز ہیں ان سے حاصل ہونے والی آمدن حلال ہوگی دیکھئے چہرے کو خوبصورت بنانا تو جائز ہے انجیکشن وغیرہ کے ذریعے لیکن یا کوئی چیز آئل وغیرہ لگائی کریمیں وغیرہ لگائی جاتی ہیں اور ای وی آن کے کہا جاتا ہے کیپسول وغیرہ بھی لگائیتی ہیں خواتین تو ایسی کوئی بیوٹی کے ذریعے یا میک اپ وغیرہ کے ذریعے چہرے کو خوبصورت یا پرکشش بنانا تو جائز ہے لیکن چہرے کو آپریٹ کر کے یا اس کی یعنی ڈیزائننگ ہی آپ نے چینج کر دی اب کسی کے ہونٹ باریک ہیں آپ نے موٹے بنا دیئے یا کسی کے موٹے ہیں آپ نے باریک کر دیئے تو یہ عمل بالکل حرام اور ناجائز ہے یہ صرف اس کے لیے جائز ہے جس کو ایکسیجنٹ میں کوئی چہرہ بگڑ گیا ہو تو پھر پلاسک سرجری وغیرہ کر کے اس بگڑیوی فارم کو صحیح کیا جا سکتے جس میں مثال کے طور پر کسی کی ناک موٹی ہے کسی کی ناک پتلی ہے اللہ کا بنائے وہ نظام ہے اب آپ نے کیا کیا موٹی والی ناک کو آپریشن کر کے اس کو باریک بنا دیا کوئی خاتون آئی کہنے لگی کہ مجھے باریک ناک پسند ہے یا کسی کی ناک باریک تھی اس کو موٹا کر دیا یہ حرام ناجائز عمل ہے لیکن ایکسیجنٹ کی وجہ سے کسی کی ناک ٹیڑی ہو گئی اب وہ عیب پیدا ہو گیا تو اس کو اس کی اصل شیپ میں لانا یہ جائز ہے تو اس لیے آپ صرف اتنا اس میں ایکٹیویٹی کر سکتی ہیں اتنا کر سکتی ہیں کہ زینت پیدا ہو جائے لیکن چہرے کی ڈیزائننگ چینج ہو جائے یہ جائز نہیں ہے جیسا اللہ نے بنایا ہے ویسے ہی رہنا پڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعناللہ المتفلجات وہ عورتیں جو دو دانتوں میں خلا پیدا کرتی ہیں نا گھسائی کے ذریعے ان پر اللہ کی لانت ہو اب دیکھیں دانس صاف کرنا فینشنگ یہ تو جائز عمل ہے سفید کرنے کے لیے یا ان میں بیوٹی پیدا کرنے کے لیے یہ تو جائز عمل ہے یا کسی کے دانت بہت زیادہ باہر آگئے ہوں ہونٹوں سے باہر نکل رہے ہوں اس کو تکلیف ہوتی ہے بات کرنے میں اور مسلسل ہونٹ کھولے رہتے ہیں اس کے تو ان کو آپریٹ کر کے یا کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے اندر کر دینا وہ ہے عیب کو دور کرنا بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ بچارے معذوری کی حد تک ان کے دانت باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں بہت ہی برے لگ رہے ہوتے ہیں وہ تو اس کو کسی طرح سے صحیح اس پہ لے آنا یہاں تک تو گنجائش ہے لیکن نارمل دانت تھے آپ نے کیا کیا کہ جی وہ ان کو خوبصورت بنانے کے لیے دو دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے کے لیے گھسائی کر دی یا اس کی جو نیچرل سیٹنگ ہے اس کو بیوٹی پیدا کرنے کے لیے تھوڑا سا اس میں چینجنگ کر دی تو یہ حرام اور ناجائز عمل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لانت فرمائی یہاں تک کہ یہ جو آئی بروز اللہ نے دی ہے نا ہرے کو کسی کی گہری ہوتی ہیں کسی کی ہلکی ہوتی ہیں کسی کی باریک ہوتی ہیں کسی کی موٹی ہوتی ہیں اس میں چینجنگ کی بھی اجازت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خواتین پر بھی لانت فرمائی ہے ہاں بہت ہی کوئی عیب ہو کسی میں جو نورمل اس سے ہٹا ہوا ہو یعنی اس کا معاملہ کسی خاتون کا اتنی گھنی آئی بروز ہوں اور بلکل آپس میں ملی بھی ہوں جو عام طور پر کسی کی ہوتی نہیں ہے یعنی دیکھتے ہی لگے کہ ابنورملٹی ہے تو اس کو نورمل کر دینے کی اجازت ہے تو اس لیے آپ اس میں صرف اتنا کام کر سکتی ہیں جو جائز ہے اور اس کے علاوہ چہرے کی جھرییاں ختم کرنے کے لیے آپریٹ کر کے یا پلاسک شرجری کر کے بڑھاپے کی جھرییاں ختم کرنا یہ بھی حرام ناجائز ہے کیونکہ بڑھاپے میں جھرییاں آنا بھی ایک نیچر ہے نا تو اس نیچر کو تبدیل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہاں خوراک کے ذریعے جھرییاں چینج کرنے کی کوشش کرنا یا انجیکشن بھی ایک یعنی ایک اس میں کوئی اوپر سے کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کے ذریعے جھرییاں ختم کرنے کی کوشش کرنا وہ جائز ہے یا کسی کے وقت سے پہلے بہت زیادہ جھرییاں ہو گئی ہوں کم عمری میں بہت زیادہ جھرییاں پیدا ہو گئی یہ بھی ایک عیب ہے تو اس عیب کا ازالہ بھی جائز ہے لیکن ایج کی وجہ سے جو آپ کے چہرے پہ جھرییاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو ایک نیچر کا حصہ ہے تو جیسے بڑھاپے میں صفید بالوں کو کالا کرنا جائز نہیں ہے کلر لگا کے جب بڑھاپے میں کسی کے بال صفید ہو جائیں اول تو وہ کالے ہوتے نہیں یہ کچھ بھی کر لیں لیکن اگر کوئی ایسی میڈیسن ایجاد ہو جائے کہ آپ نے کھایا وہ کھانا شروع کی یا کوئی ایسی خوراکیں لینا شروع کی کہ وہ صفید بال کالے ہونا شروع ہو جائیں تو یہ جائز ہے کیونکہ یہ تو اندر ہی سے ایک عمل ہو رہا ہے لیکن اوپر سے کالا کولا کرنا جائز نہیں تو اسی طرح یاد رکھیں کہ خوراک کے ذریعے چینجنگ کرنا یہ جائز عمل ہے لیکن آپریٹ کر کے پلاسک سرجری وغیرہ کر کے اوپر سے چینجنگ کرنا یہ حرام ہے اور اس میں وہ تفصیل ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کی ہے کفر و شرک سے توبہ کا طریقہ انوشہ صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں اگر کسی سے جانے ان جانے میں کفر یا شرک ہو گیا تو کیا نماز روزہ وغیرہ سے تجدید ایمان ہو جاتا ہے کفر سے توبہ کیا دو رکعت نماز پڑھ کر ہی کرنی ہوگی دیکھیں ہر بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے معاف کر دیتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں توبہ کے علاوہ کفارہ بھی ہوتا ہے کچھ گناہ ایسے ہیں جن میں توبہ کے علاوہ پھر جو گناہ ہوا ہے اس کی قضہ بھی یعنی اس کی تلافی بھی ہوتی ہے جیسے آپ نے قسم کھا کے توڑ دی تو گناہ ہوا توبہ بھی کرنا پڑے گا آپ کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی رمضان کا روزہ آپ نے توڑ دیا تو توبہ بھی کرنی پڑے گی آپ کو اور ساٹھ روزوں کا کفارہ بھی دینا پڑے گا تو اور یہ تو کفارہ کی مثال آگئی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جن میں آپ کو اس کا تلافی بھی کرنی پڑتی ہے مثال کے طور پر آپ نے کسی سے پیسے کھائے غصب کیے چوری کی آپ نے تو صرف توبہ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے پیسے لوٹانے پڑیں گے یا معاف کروانا پڑے گا اور مالک نہیں مل رہا تو صدقہ کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس گنجائش ہے نماز آپ نے جان کر قضا کر دی تو توبہ بھی کرنی پڑے گی اور قضا کر کے اس کی تلافی بھی کرنی پڑے گی تو اسی طرح کچھ گناہ ایسے ہیں جو کفارہ یا اس کی قضا کرنی پڑتی ہے لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ صرف توبہ کافی ہے تو کفر خدا نخواستہ سرزد ہو گیا ہو تو آپ دو رکت پڑھ کے گڑ گڑا کے توبہ کریں اور جن لوگوں کے سامنے کلمہ کفر کا اظہار کیا ہے آپ نے ان کو بتا دیں کہ بھئی میں غلطی سے میرے موز سے یہ الفاظ نکلیتے ہیں میں نے توبہ کر لیا ہے میں اللہ اس کے رسول کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں کہ خاتون نے سوال پوچھا ہے تو اس کا اظہار کر دیں کیونکہ جس کے سامنے گناہ کیا ہونا تو اس کو بھی بتا دینا چاہیے تاکہ وہ بھی بدگمان نہ ہو آپ کے بارے میں اور اگر واضح لفظوں میں کسی نے کفر کیا ہے تو پھر توبہ بھی کرے گا اور اس کفر کی وجہ سے کچھ شریح حکام بھی مرتب ہوتے ہیں وہ یہ کہ نکہ ٹوٹ جاتا ہے تو نکہ کی تجدید کرنی پڑے گی حج جو کیا تھا وہ باطل ہو جاتا ہے حج دوبارہ کرنا پڑے گا یہ وہ کفر ہے جو بلکل واضح لفظوں میں صاف کفر ہو ایسے وہمی بن کے بھی لوگ خام خامے تجدید نکہ کر رہے ہوتے ہیں اور حج کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں تو وہمیوں نہ بنیں واضح دو ٹوک لفظوں میں اگر کلمہ کفر ہوا ہے تو ایسا کوئی زبان سے جملہ نکلا ہو تو قریبی عالم مفتی سے پوچھ لینا چاہیے لیکن مو سے غلطی سے جو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ تو ان الفاظ پر پکڑتے ہیں جو ہم جان بوچ کے کہتے ہیں بارال کفر کے بارے میں احتیاط کرنی چاہیے بھولے سے بھی اور غلطی سے بھی ایسے زبان الفاظ استعمال نہیں کرنی چاہیے یعنی اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے لیکن بارال غلطی سے اگر نکل جائیں تو وہ اللہ معاف کرنے والا ہے حدیث میں ہے نا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص کی سواری گم گئی تھی ایک مثال دی آپ نے نہیں آپ نے ایک مثال دی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کسی شخص کی سواری گم جائے اور سواری اس کو اچانک ملے تو وہ یہ کہتا ہے خوشی سے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا اب دیکھیں یہ بھی کلمہ کفر ہے نا لیکن چونکہ خوشی میں بچاری کی زبان لڑک گئی تو نبی نے اس عمل کو کفر نہیں قرار دیا تو ایسے غلطی سے یا بھولے سے کوئی لفظ زبان سے نکل جائے تو پھر اللہ نہیں پکڑتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روفیعہ عن امتی الخطاؤ والنسیان میری امت سے خطا اور بھول کو اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دی ہے موسیقا موسیقا